اس کی یہ باتیں سن کر ہانسی بھی آتی ہے ہانجی میں نے بعض کلپ سنے تو بڑی حرانگی ہوئی کہ دعویٰ دیکھو اور اللہ معاف فرمائے اس کا علم دیکھو قرآن کریم میں اللہ رب والحزت نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا تھا اس نے بطور دعویٰ میں اس آیت کو پیش کیا ہے میں اب تک کتاب کے ٹیٹل پر تفسرہ کر رہا ہوں یہ کتاب کا ٹیٹل جو ہے یہ ٹیٹل جو ہے یہی اس کے جھوٹا ہونے پر واضح دلیل ہے اس نے کتاب کا نام رکھا الکتاب آیاتِ بجینات اور آگے لکھا ہے عیسیٰ بالبجینات عیسیٰ آگے بجینات کے ساتھ اس نے قرآن کریم کی آئیت ذکر کی ہے قرآن کریم کی یہ آئیت اس نے پوری ذکر نہیں کی کیوں اس لیے کہ اگر پوری ذکر کرتا تو اس کے دعوے کا پردہ چاک ہو جاتا کسی طرح بھی یہ آئیت اس کی دلیل نہیں بنتی اور اس آدمی کو حق حاصل نہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے برخلاف تعلیمات پیش کر رہا ہے اور دعوے کر رہا ہے اور پھر خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ کتاب سے آیات بھی بیش کر رہا ہے قرآن کریم کی یہ جو آئیت ہے یہ آئیت پوری کیسے طرح ہے ہم پوری آئیت پڑھتے ہیں ہم تو ہمارا پورے قرآن پر ایمان ہیں ہم کوئی اس قذاب کی طرح تو نہیں کہ آیت کے ایک حصے کو لے لیں اور اس سے اپنا مقصد نکالنے کوشش کریں حالانکہ اس سے بھی اس کا مقصد نکلتا نہیں ہے قرآن کریم کی آئیت ہے اللہ حرم علیہ وسلم شاہ فرمایا یہ آئیت سورہ زخرف آئیت 63 سے 66 تک یہ جو اس میں الفاظ آئیت کے یہ خاص طور پر قابل دکھر ہیں اس آئیت کے ساتھ تو اس آئیت کو پیش کرتے ہیں ساتھ دوسری آیات بھی سورہ زخرف آئیت 63 سے 66 تک کیا فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمایا فوید للذین ظلموا من عذاب یوم من علیم حل ينظرون اللہ الساعة انت اتیہم بغتا وہم لا يشعرون قرآن کریم کی آیات کیونکہ اس نے صرف اتنا حصہ پیش کیا جہا عیسی بالبجینات اب ہم پوری آیت کو پیش کر کے کچھ باتیں عرض کرتے ہیں دعویٰ ہے اس کا دعویٰ ہے اس کا مثل عیسیٰ ہونے کا کونچہ دعویٰ ہے اس کا این عیسیٰ ہونے کا نہیں یہ خود کہتا ہے کہ میں وہ این عیسیٰ ہونے کا میرا بھی دعویٰ نہیں ہے کہ وہی عیسیٰ آیا ہوں ابن مریم نہیں مثل عیسیٰ کے آنے کی پیش بھی ہے میں مثل عیسیٰ ہوں جبکہ آیت کیا فرماتی ہے جاء عیسیٰ بالبجینات یہ تو نہیں فرمایا اگر قرآن میں یوں ہوتا ہے پھر تو شاید اس کی کس طریقے سے دلیل بن جاتی اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کے آنے کا تصور ہوتا لیکن تصور ہی نہیں پھر بھی اس کے بعد جو جھوٹ پر جھوٹ ہے یہ قرآن میں ہے دعویٰ اس کا کیا ہے مثل عیسیٰ ہونے کا تو آیت ہونے چاہیے تھی جاء مثل عیسیٰ بالبجینات پھر بات بنتی بلکہ یوں بھی نہیں ہوتا یجیو مثل عیسیٰ بالبجینات کیا ہونے چاہیے تھا یجیو مثل عیسیٰ بالبجینات عیسیٰ تو پہلے آ چکے اب مستقبل میں پیش گئی تو مستقبل کے الفاظ سے ہوگی نا یہ جیو مثل عیسیٰ بالبجینات ہوتا جبکہ قرآن کریم میں یہ نہیں کیا فرمایا جاء عیسیٰ بالبجینات جاء لفظ ماضی ہے اور ماضی کے بات بتا رہا ہے کہ یہ آیت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو ابن مریم ہے ان کے متعلق ہے کسی مستقبل میں آنے والے قذاب کے متعلق نہیں ہے باسم میں آ رہی جاء آ ماضی کا لفظ ہے نا تو ماضی بتا رہا ہے کہ یہ بھئی یہ شخصیت پہ لے آ چکی اب یہ نہیں کہ آئندہ آئے گی اگر آئندہ آنے کی بات ہوتی تو جاء آ کی پہ جائی ہے جیو ہوتا اور اس کے شروع میں لفظ ہے وَلَمَّا وَلَمَّا جَاءَ عیسیٰ بِالبجینات اور اس نے لَمَّا کا لفظ حضف کر دیا دیکھیں کتاب کے ٹائٹل پر لَمَّا لکھا ہوا نہیں ہے آپ جانتے ہیں لَمَّا کس مقصد کے لیے آتا ہے لَمَّا ماضی کی قائد کے لیے آتا ہے کس لیے آتا ہے چونکہ اس نے دعویٰ بعد میں کیا ہے تو چونکہ یہ لفظ اس کے دعویٰ کے خلاف جاتا تھا اس لیے لَمَّا کا حضف دیکھیں کتاب کے ٹائٹل سے حضف کر دیا صرف جاء آ عیسیٰ بِالبجینات اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو بجینات لے کر آئے ہیں یہ بجینات کون سی تھی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو بجینات لے کر آئے مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کرنا مادرزاد بینوں کو ٹھیک کرنا جو پیدایشی نبینا تھے کوڑ والے مرض والے مریضوں کے جسم پر ہاتھ پیٹیتیں ٹھیک ہو جاتے تھے تو یہ آپ کے موجزات تھے یہ بجینات تھیں آپ کی کھلی کھلی چونکہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی زمانے میں طبق و رجتہ اور طبیبوں کے پاس ان چیزوں کا کوئی علاج نہیں تھا اللہ رب العزت نے یہ موجزات دیکھ کر بھیجا تاکہ سب لوگ حیران اور پریشان ہو جائیں اور نبی مانے بھی مجبور ہو جائے کہ واقعی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نبی ہے نبی سے یہ کام ہو رہے ہیں جبکہ عام آدمی کے بس میں نہیں ان چیزوں کا علاج اب بجینات سیدنا عیسیٰ لے کے آئے تو وہ جو کرے سیدنا عیسیٰ بجینات لے کے آئے جبکہ یہ کوئی اس طرح کے موجزات لے کے آیا کوئی موجزات نہیں چونکہ موجزات کو پیش کرنا یہ تو انبیاء اور رسول کا طریقہ کار ہے اور یہ نبی اور رسول تو ہے نہیں یہ تو جھوٹا عدمی ہے اور موجزات کا ظہور اس سے ہوا نہیں نہ ہو سکتا ہے تو اس لئے اب اس آدمی نے کیا فراد کیا کہ بجینات کا لفظ ذکر کیا لیکن اس آدمی نے موجزات کا انکار بھی کیا اور کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام سے کوئی موجزہ ظاہر نہیں ہوا کتاب میں اس نے لکھا ہے یہ موجزات کا ویسے ہی منکر ہے آیت پیش کرنا ہے جہا عیسیٰ بل بجینات عیسیٰ علیہ السلام کھلے موجزات لے کے آئے جبکہ خود موجزات کا منکر ہے اگر تو تو وہ موجزے لے کر آیا ہوتا پھر تجھے کوئی کہتا ہے تو وہ عیسیٰ ہے یا ان کی مثل موجزات پیش کرتا ہے پھر کہتا ہے تو ان کی مثل ہے جبکہ تو تو ویسے ہی موجزات کا منکر ہے تو پھر بجینات کا لفظ ذکر کرنا اور کتاب کے شروع میں آل کتاب آیات بجینات یہ کہنا ہاں جی بجینات کا لفظ پوری دنیا جانتی ہے عیسائی بھی اس بات کو جانتے ہیں مسلمان بھی جانتے ہیں کہ بجینات سے مراد سیدنا عیسیٰ ساتھ و السلام کے موجزات ہیں جبکہ یہ ان کو نہیں مانتا تو لہذا یہ کسی بھی طریقے سے یہ آیت اس کی دلیل نہیں بنتی آگے جو آیت نمبر 66 ہے سورہ ذکر افکیس آیت کے بعد جو ہے دوبارہ پھر وایت آئیے نہیں انتظار کر رہے یہ مگر السا کا کہ اچانک ان کے پاس آجائے گی ان کو شہر بنیوں کا یہاں پھر بات آگئی پہلے یہ حضرت عیسیٰ کا تذکر ہے پھر آیا یہ سا کے منتظر ہیں اگر السا اور عیسیٰ دونوں ایک شخصیت ہوتے تو پھر تو یہ کہنا صحیح نہیں بنتا جب عیسیٰ آگئے تو سا بھی آگئی انتظار کا کیا مانا بھئی جب عیسیٰ بجینات کے ساتھ آگئے اگر عیسیٰ اور اساہ دونوں ایک شخصیت ہے ایک ایک چیز ہے پھر تو فحالی اندروں نے اللہ ساہہ کہنا بنتا ہی نہیں ہے مالو ہوا عیسیٰ علیہ السلام شخصیت ہے اور اساہہ قیامت ہے عیسیٰ علیہ السلام شخصیت آ چکے اور قیامت جو ہے وہ نہیں آئی عیسیٰ علیہ السلام کے نبوت کا بھی انکار کیا گیا ان کے موجزات کا بھی یہودیوں نے انکار کیا اب تو قیامت ہی ہے ان لوگوں پر آئے تو پھر بات بنتی ہے اگر اس کا پس منظر تو یہ ہے کہ مشرقین مکہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام کے پاس آ کر اطراز کیا تھا کہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ جن کو تم پوچھتے ہو تو وہ جوزخ میں جائیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی تو یہودی ایسائی پوچھتے ہیں نا وہ عیسیٰ علیہ السلام بھی جوزخ میں جائیں گے دوسری جگہ بھی اس کا جواب دیا گیا نہیں نہیں بھئی ہر ایک نہیں پتھر جائیں گے دوسخ میں جن کی عبادت کی گئی یا وہ جائیں گے جو اپنی عبادت سے خوش تھے جس طرح کی فرعون خدای کا دعویٰ تھا اپنی عبادت سے خوش تھا نمرود خدای کا دعویٰ تھا اپنی عبادت سے خوش تھا لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے خدای کا دعویٰ نہیں کیا نا اپنی عبادت سے خوش تھے وہ تو خود دیکھو صاف الفاظ میں ان کے لفاظ تکل کی ان اللہ ربی ان اللہ ربی وربکم عیسیٰ علیہ السلام نے فرماتے تھے تو بھئی دیکھو اللہ ہے میرے رب اور تمہارا رب فابدو اس کی بات کرو مشرقین مکہ کے اطراز کا جواب ہو گیا کہ تم کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام جہاں کیا یہ بھی دو دخمیں جائیں گے کہ جن کی بھی بات کی گئی نہیں نہیں عیسیٰ علیہ السلام نہ خود خدا تھے نہ خدای کا دعویٰ کیا نہ وہ اس شرک پر راضی تھے وہ دو دخمیں نہیں جائیں گے باہر کے اس پرائے میں یہ آیات ہیں تو وَلَمَّا جَعَائِسَا بِالْبَجِّنَاتِ عیسیٰ علیہ السلام کھلے معزات دے کر آئے یہ سیدنا عیسیٰ ہے فَحَلِيَنْجْرُنَا إِلَّا سَاعَا انتاتیا ہم بغتا مشرقینِ مقاب قیامت کے آنے کا انتظار کر رہے کیوں صحیح باتوں قبول نہیں کرتے کیوں جو ہے شرک اور کفر پر اڑے ہوئے ہیں مَلْمُوَا سَاعَا الگ ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کے شخصیت الگ ہے دونوں کے ایک بتانا یہ سوائے دجل اور فریب کے کچھ نہیں ہے تو اس آدمی کا یہ دعویٰ کرنا ہوں مَنْ اَسَاعَا ہوں یہ سب فراد ہے